کون سے مکمل آداد اس بیان یا سٹیٹمنٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بریکٹس ہیں جو لیس دن ہیں یا کم ہیں ساتھ سے ٹھیک تو بریکٹس کی جگہ پر ہم نے ہول نمبر لکھنے ہیں تو ہم جب ہول نمبر کی بات کرتے ہیں تو یہ مکمل آداد ہیں جو منفی نہیں ہیں اور صفر سے شروع ہوتے ہیں اور یہ کسر میں نہیں ہوتے ٹھیک تو ہم صفر سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر منفی آداد نہیں ہوں گے صفر سے شروع کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ٹھیک یہ ہم نے آداد بنائے تو بریکٹس کی جگہ پر کون سے آداد جو ہیں وہ چھوٹے ہیں ساتھ پر ساتھ سے تو ہم اسی اس طرح لکھ سکتے ہیں سوالیہ نشان چھوٹا ہے ساتھ سے تو سوالیہ نشان کے مایار پر کون سے آداد جو ہیں وہ پورا اترتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ سے کون سے آداد جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ جو سیمبل کا بڑی سائیڈ ہے وہ ساتھ کی طرف ہے اور جو چھوٹی سائیڈ ہے جو چھوٹی سمت ہے جو نوک ہے وہ ہمارے سوالیہ نشان کی طرف ہے تو ساتھ یہاں پر ہے نمبر لائن پر اور چھے دیکھیں یہ چھوٹا ہے پانچ بھی چھوٹا ہے چار بھی چھوٹا ہے تین بھی چھوٹا ہے دو بھی چھوٹا ہے ایک بھی چھوٹا ہے اور صفر بھی چھوٹا ہے تو یہ سارے آداد جو ہیں وہ ساتھ سے چھوٹے ہیں تو 0 is less than 7 3 is less than 7 صحیح ہے اور 6 is less than 7 یہ بھی صحیح ہے اگر ہم کہیں 8 is less than 7 تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ 8 بڑا ہے تو 8 is less than 7 is not true یہ سچ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں لکھیں گے